شیخ صاحب کیا لگ رہا ہے آج حسین نواز پیش ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی سوال نامہ جامعہ نہیں کرایا گیا اور صرف چوبیس گھنٹے کی شورٹ نوٹس پر پیش ہوا ہو کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا فیصلہ دیکھیں ان کو حالات کی نزاکت کا احساس ہے ان کو یہ احساس ہے کہ یہ کیس اکام کیس نہیں ہے اس سے ملک وزیر آزم کے وزر پہ عظمہ بھی آ سکتی ہے اور بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے آ کے دانشمندی کا ثبوت دیا اور غالب انکان یہی ہے کہ ان کو جمعیرات جمعے کو طلب کیا گیا تھا وہ نہیں آیا اس لیے اب ان کو ایک ہنگامی بنیادوں پر یہ نوٹس گیا ہے وہ وہاں سے ٹائم لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ تیرہ میں سے آج سوال ان کے مطلقہ ہیں کہ کروڑوں رفعہ انہوں نے والد کو کس طرح بھیجا کس طرح یہ بلیک منی وائٹ ہوتی رہی اور کس طرح یہ سارے مسئلے اترے ہیں اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں ملین انٹرویو انہی کے شامل ہیں اس لیے ان کے سوال و جوابات بڑے اہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کیس ایک نیا رنگ اختیار کر چکا ہے خاص طور پر اگر انہوں نے بائیکارڈ کیا تو فیصلہ ساٹھ دن سے پہلے آ جائے گا اور اگر بائیکارڈ نہ کیا اور قانون کا حصہ رہے اور لا کے اترام کیا اور قانون اور سپریم کورٹ کی بلدستی کو تسلیم کیا تو پھر مجھے یقین ہے کہ یہ سو سوہ سو دن میں فیصلہ آ جائے گا اچھا شک صاحب ایک چھوٹا سو سوال کہ کیا لگ رہے آپ کو باپ بیٹے کو بچائے گا یا بیٹا باپ کو بچائے گا مجھے نہیں پتا باپ بیٹا ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں کون کس پہ جائے گا یہ عزالتی فیصلہ کرے گا تو ابھی حسین نباز کیا کنونس کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے جی آئی ٹی کو کیا لگ رہے آج میرا نہیں خیال دو کیس بڑے واضح ہیں کتری خط اور ڈیبیا پیپر مل میں تو نہیں دیکھ رہا ان کو اگر پرولانگ کر لیں اور کوئی درمیان میں اور فیصلہ کر دیں کوئی اور حکومت کے معاملات کے لیے اس کا میکینی شکتہ اس طرف کی مجھے اطلاعات نہیں ہے لیکن ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ کیس سے جان چھٹتی دکھائی نہیں دے رہی حضرت شیخ صاحب جس طرح سے پہلے ایک کیا سرائیہ سڑھ رہی تھی کہ انہیں سوال نامہ جمع کرایا گیا لیکن حسین نواز نے تو آج اس کی تردید کر دیا کہ مجھے کوئی سوال نامہ جمع نہیں کرایا گیا نہ ہی میں نے کوئی دیا ہے معلوم نہیں ساری قوم کو ان کے سوال زیاد ہیں ایک ایک سوال نفرز دیاں میں اگر ان کو نہیں ہے تو ان کو پتہ لگ جائے گا آج ٹھیک ہو جائے گا شیخ صاحب یہ جو تحفظات دیے گئے تھے شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا لیکن انہیں نے عقلمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جائٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اگر کوئی اعتراضات کرتے ہیں تو فیصلہ ساٹھ روز سے پہلے بھی آ سکتا ہے نہیں تو ساٹھ روز کے بعد یہ فیصلہ ہوگا ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں یہ باپ اور بیٹا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کسے بچاتا ہے تو آج حسین نواز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں